بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امیدہ آپ سے خیلی سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے لگریتم اور اس کا پہلا ٹوپک ہے سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن خاص طرح کی نوٹیشن ہوتی ہے نوٹیشن مطلب لکھنے کا نمبرز کو کہ مثال کے طور پر یہ نفلی کام ہے یہ آپ نے نیٹ نہیں کرتا جو میں کروانے لگو آپ کو راکھتا ہے کرنا ہوتا کہ کچھ نمبرز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ میں لکھ رہا ہوں یہ میں ایک نمبر لکھا ہے یہ نمبر لکھنے میں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک zero کم ہو جائے یا ایک zero زیادہ ہو جائے ایک zero ایک کم ہو جائے یا ایک zero زیادہ ہو جائے جب لکھتا ہوں اکثر آپ بھی جب لکھتے ہوگے کچھ نمبرز یا 10.000 لکھتے ہیں ون لیک لکھتے ہیں یا ٹین لیک لکھتے ہیں تو ایک آدھل زیرو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ جو گلتی ہیں اسے بچنے کے لیے ہم جو سائنٹیف نوٹیشن یوز کرتے ہیں وہ سائنٹیف نوٹیشن ہے ٹھیک ہے سائنٹیف نوٹیشن کی ڈیفنیشن آپ کی بک پہ لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے انچان لگا لینے ہے باقی سمجھا میں دیتا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے یہ نمبر 58 پہ ہے سائنٹیف نوٹیشنی ٹوپک ہے اور یہاں پہ لکھی ہے نمبر written in the form of a multiple at 10 power n where 1 less or equal to a less than 10 and n is integer is called the سائنٹیف نوٹیشن ایسا نمبر جو اس فرم میں لکھا گیا ہو اس میں a کیا ہے ا پہ شرط ہے کہ وہ 1 سے لے کر 10 تک ہونا چاہیے نہ 1 سے چھوٹا ہونا چاہیے نہ 10 سے بڑا ہونا چاہیے 10 بھی نہیں ہونا چاہیے and n is an integer n یعنی جو پاور ہے وہ integer ہونی چاہیے integer یعنی صرف پوزٹیف نمبر آ سکتے ہیں اور نیگٹیف نمبر آ سکتے ہیں فریکشن نہیں آ سکتی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ وہ سائنٹیف نوٹیشن کلاتے ہیں ایسے کہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے یہ آپ کی سائنٹیف نوٹیشن ہے یہ ایک سائنٹیفک نوٹیشن ہے یہ ایک چیز کا ابلے گور ہے کہ a multiply 10 power n a کیا ہونا چاہیے a جو ہے وہ 1 سے بڑھا ہونا چاہیے اور 10 سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ نمبر ہے اب question کرتے ہیں question کے درے آپ بتاتا ہوں بھی کہ ہم کیسے ایکسیس 3.1 question number 1 کا part 1 ہے کہہ رہا ہے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں change کریں اب سائنٹیف نوٹیشن میں ایک نمبر لکھا ہوا تھا اوپر وہ لکھا ہوا تھا 1.5 multiply 10 power 8 kilometer یہ لکھا ہوا تھا آپ کے ادھر example میں اسی form میں ہم نے اس کو change کرنا ہے تو اس میں point include کرنا ہے point کیسے include کرتے ہیں کئی بھی نمبر ہے اس کا point یہاں پر ہوتا ہے end پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر point اس میں نمبر میں نہیں لکھا ہوا تو اس کا point end پر ہوتا ہے ٹھیک ہے point کو ہم نے لانا ہے ایک digit پہلے point کو ہم نے لانا ہے ایک digit بعد چونکہ اگر ایک digit بعد لائیں گے جب میں کہہ رہا ہوں کہ point میں ایک digit بعد لانا ہے تو اس کا مطلب 5.7 ہے 5.7 بن جائے گا جب ایک digit لاؤں گا اور تب ہی یہ جو ہے وہ 1 اور 10 سے چھوٹا ہوگا 1 اور 10 کے درمیان آئے گا اس لئے آپ نے کہہ کرنا ہے ایک digit کے بعد بھی point لانا ہے ہمیشہ تو یہاں پر point کس کے بعد آنا ہے ایک digit کے بعد تو وہ کیا بن جائے گا 5.7 ٹھیک ہے point میں ایک دو تین digit یہاں پر لے کے آئے ہوں آگے میں نے 10 کی power لکھنی ہے اب 10 کی power کیا آئے گی جتنے digit points کو لے کے آئے ہیں point یہاں پر تھا ایک دو تین digit لے کے آئے ہیں تو power آجے گی 3 اور ایک اور رسول یاد رکھ لیں جب point point آئے گا right سے left پہ point اس بار کیا آیا ہے right پہ تھا left پہ آیا ہے right پہ تھا اور left پہ آیا ہے تو آپ کا جو point جو 10 کی power ہوگی وہ positive ہوگی power of 10 is positive یہ بھی آپ اس طرح اس کو بنا لے پوائنٹ جب right سے left پہ آئے گا تو power positive ہوگی 10 کی power اور جب left سے right پہ جائے گا point تو 10 کی power کیا ہوگی negative ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز آپ جائے میں رکھ لیں point جب right سے left میں جائے گا تو 10 کی power positive ہے point جب left سے right پہ جائے گا تو 10 کی power negative ہے اب یہاں بھی question میں ایک دوبارہ repeat کر دیتا ہوں پہلے آپ نے point کو کیا کرنا ہے ایک digit پہلے لکھنا ہے یعنی 5 سے پہلے لے آنا ہے point یہاں پہ تھا اب point کتنی digit یہاں پہ ایک دو تین digit آیا ہے تو اتنی 10 کی power آجے گی simple question میں اب میں کرواتا ہوں ایک part نمبر 3 اس کا وہ ہے جی 9 6 0 0 0 0 0 0 اب یہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کتنے 0 ہیں 6 0 ہیں تو point اس میں نہیں لکھا ہوا تو point absolutely end پہ ہی ہوگا تو point ہم نے ایک digit بالے کے آنا ہے یعنی 9.6 تو کتے digits آئیں گے ہم ایک دو تین چار پانچ چھ سات سیون digits آئیں ہیں تو 10 کی power کتنی آجے گی 7 آجے گی اور ہم right سے left پہ آ رہے ہیں اس لئے power positive ہی ہے باقی اس کا ایک 4 بھی دیکھ لیتے ہیں 4 پارٹ ہے 4 ہنڈر سکسٹین پوائنٹ 9 اب اس میں point آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں point یہ نہیں ہے کہ end بے ہے پوائنٹ یہاں لے کے آئیں گے point آجے گا 4 point 169 point ہم نے shift کر لیا point کتنی shift ہوئے اب total terms نہیں دیکھنی جتنی point shift ہوئے جہاں اتنی power ہی آنی ہے point ایک دو shift ہوئے 10 کی power بھی 2 ہی آئے گی ٹھیک ہے point 2 digit shift ہوئے 10 کی power 2 آئے گی hope you understand اب ایک ہم کر لیتے ہیں دوسری example جو ہے left and right والی وہ ہے 0.00643 یہ power نمبر 6 ہے آپ کا اب اس میں دیکھو یہ نمبر لکھا ہو ہے 1 سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے ہم نے 1 اور 10 کے درمیان میں لکھ رہے ہے 1 سے چھوٹا ہے 0.00 یہ 1 سے چھوٹا آتا ہے ہم نے اس کو 1 سے بھراب بنانا ہے point shift کرنے کے تو point آجے گا ایک significant figure significant figure 0 کے علاوہ جو figure ہوتے ہیں significant figures ہیں تو یہاں 6.43 ہوجائے گا point ہم کہا لے گئے ہے 1 2 3 digits shift کر دیا point کو 6.43 3 آگیا multiply 10 کی power کتنی آئے گی اب چونکہ ہم point کو کہا سے لے گئے ہیں left سے right پہ لے گئے ہیں 1 2 3 digits left سے right پہ لے گئے ہیں 10 power آجے گی minus 3 ٹھیک power آگئی ہے minus point ہم left سے right پہ لے گئے ہیں اس دیکھ لیتے ہیں 10 part ہے 275 thousand over 0.0025 اب اس question میں دونوں ہی rotation ہے تو اس کو پہلے آپ نے الگ لگ سائنٹی ٹھیک روٹیشن میں چینج کرنا ہے اوپر والی numerator اس کو 27 500 اس کو آپ نے سائنٹی منٹی میں چینج کرنا ہے تو point یہاں پر ہوگا یہ آجائے گا 2.75 multiply 10 کی پاور کتنی آئے گی 1 2 3 4 5 5 ڈیجر شرف 2 ہے تو یہ 10 کی پاور 5 آجے گی اور اسی طرح آور میں point یہاں پہ جائے 2.5 multiply 10 کی پاور کتنی آجے گی left سے right پہ جائے تو 1 2 3 10 کی پاور کتنی آجے گی minus 3 تو مزید اس کو simplify نہیں کرنا یہی آپ کا آنسر ہے سن ایکس اس کا question number 2 ہے question 2 میں آپ کو scientific rotation میں question دیا گیا ہے اس کو آپ نے change کرنا ہے ordinary rotation میں ordinary rotation میں change کرنے کے لئے جو آپ نے rule لکھے تھے اب اس کے old کام کرنا ہے یعنی اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ اگر power positive power negative ہوگی تو ہم نے point کو right سے left پہ لے کے جانا ہے اور اگر power negative ہوگی تو power کو left سے right پہ لے کے آنا ہے تو power سے اوپر نیچے ہو جائے گا یعنی الٹ کام کرنا ہے تو یہ بھی چیزیں اٹھ جائیں گی مائنس اوپر چلے جائے گا پلاس نیچے آ جائے گا کر کے سمجھاتا ہوں ہے six multiply ten power minus four power minus ہے power minus کا بات دی ہے جب point left سے پہ لے جانا ٹھیک ہے power negative آتی ہے جب point left سے right پر گیا ہو تو ہم نے right سے left پہ لے گیا ختم کرنے کے لئے power minus تو point اس میں یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ لکھا ہو گا تو یہاں پہ پہلے آپ six لکھ دو اب six point یہاں پہ تھا تو point ایک digit دو تین چار digit shift ہو گیا اور سات point لگا دیں گے اور point سے پہلے بھی ایک zero لگا ہوتا ہے تو یہاں اس کی ordinary rotation آگی 10 کی power minus 4 تھی point کو ہم نے four digit right سے left پہ لے کے جانا ہے تو one two three four digit point right سے left پہ چلا گیا اور یہ zero لکھا ہی ہوتا ہے اس کے دو point سے پہلے بھی ہم zero لازمی طور پر لکھ لیں گے تو یہ آپ کی ordinary rotation آگی ہے اب second part بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ five point zero six into ten power ten تو یہ اب اس میں بھی point یہاں پر ہے اور point power positive ہے تو point کو ہم رائٹ سائیڈ پہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے left سے رائٹ پہ لے کے جانا ہے پھائیو zero six یہ دو ڈیجر چلے گئی ہیں یہ point یہاں پہ تھا ایک دو one two three four five six seven eight nine ten یہ ten کی power 10 سے مراد نہیں ہے کہ آپ نے 10 zero لگا دی رہی ہے 10 کی power 10 سے مراد point shift کرنا آپ نے 10 digits تو 10 digits shift کرنے کے لئے point یہاں پر تھا one two three four five six seven eight nine ten اس طرح سمجھ آگئی ہوگی اچھے سے اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ